بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ربیہ تاہیر حاشمی ہے میں اسسٹنٹ پروفیسر ان کنسلٹنٹ آبز ان گائنی ہوں میں نے ایم بی بی ایس اور ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے جو کہ پاکستان کی سب سے ہائیس ڈگری ہے اس فیلڈ میں اور میرا ایکسپیرینس عزشتہ پندرہ سالوں سے پلاس ہے میں کرنٹلی ایلفہ کلینک میں پریکٹس کر رہی ہوں اس کلینک میں ایٹس اپولی کلینک اور یہاں پہ ہم ڈیفرنٹ سپیشیلٹیز کو فیسیلٹیٹ کرتے ہیں لیکن میرا مین انٹرسٹ گائنی این اوپز ہے we have a running theater we have a running pharmacy outdoor and a lab in this facility آج میں آپ سے کچھ اس ٹاپک کے بارے پہ بات کرنا چاہوں گی جو پیشنٹس آج کل بہت آکے پوچھ رہے ہیں for example especially جب نئی شادی ہوتی ہے اور پہلی pregnancy ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ idea نہیں ہوتا کہ they have gotten pregnant کیونکہ pregnancy تو actually تب پتہ چلتی ہے جب آپ periods اپنے miss کرتے ہیں لیکن pregnancy اس سے پہلے start ہو چکی ہوتی ہے جو کہ بہت سارے لوگ realize نہیں کرتے کہ ہمیں اس time پہ کیا احتیاط کرنی چاہیے تھی اور کیا چیزیں ہمیں لینی چاہیے تھی خوراک میں بھی دوائی میں بھی اور کن چیزوں کو ہمیں avoid کرنا چاہیے تھا یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک تو ہم اپنے جو cycle ہے اس کو track کر کے رکھیں کہ ہمیں اپنی dates کا idea کہ ہمارا cycle long ہے short ہے اور کیا ہم conceive کرنا چاہ رہے ہیں اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کئی دفعہ periods miss ہونے سے پہلے ہی early signs پتہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں for example سانس کا تیز چلنا طبیعت کا خراب ہونا nausea متلی کا ہونا یا بار بار ایسے feeling آنا کہ میں گر رہی ہوں fainting حالانکہ blood pressure تھوڑا لوگ ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پشاپ کا بار بار آنا حالانکہ infection نہ ہو اس میں جلن تکلیف نہ ہو لیکن پھر بھی ایسا feel ہو کہ ہمیں بار بار یورن کرنے کے لئے washroom جانا پڑ رہا ہے یہ سارے early signs and symptoms ہیں pregnancy کے جب آپ ایسا feel کریں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ pre-conception جب شادی ہو جائے اور even شادی سے پہلے 3 months before ہم folic acid جو ہے وہ high dose میں شروع کر دیں کیوں ہمارے area میں بہت سارے neural tube defects ہیں جو کہ اب تو خیر ultrason کی وجہ سے بہت detect ہو جاتے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ ultrason کی facility available نہیں ہے اور یہ سارے neural tube defects جو ہے یہ un-detectic رہ جاتے ہیں اور جب پیدائش کے ٹائم پتہ چلتا ہے کہ بچے کی سر میں کوئی extra back تھا membranes کا یا اس کی ریڑ کی ہڈی مکمل نہیں بنی ہوئی تھی یا اس کی ریڑ کی ہڈی کے نیچے ایک پھوڑا سا بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے بچے ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار رہتے ہیں تو folic acid ایک سمپل سی اور بہت ہی سستی سی دوائی ہے جو ہم pre-pregnancy ہی 3 months before شروع کر دیتے ہیں اور جن میں پہلے ہسٹری ہو ان میں ہم کہتے ہیں high dose folic acid لیں ان کو تو خیر تھوڑی awareness ہوتی ہے لیکن this is for the general population جو پہلے بچے کی طرف جا رہے ہیں جن کو ابھی اتنا idea نہیں ہے دوسرا یہ کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو folic acid پھر یہ کہ کئی دفعہ force feeding بہت کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ ہر چیز کھانا شروع کر دو آپ تیل لو آپ دیسی گھیل لو آپ وہ ہر چیز لو کیونکہ ہمارے ہاں یہ concept ہوتا ہے کہ شاید بچے کو پہلے دن سے ہی آپ جو بھی کھاؤ گے وہ بچے کو لگ جائے گا حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا شروع کے 3 months ہمارا goal صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جو mother ہیں جو mother to be ہیں ان کو ہم vomiting free رکھیں ان کو نوزی اور vomiting کی feelings کام ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بھی ریٹین کر سکتے ہیں وہ کر سکیں کئی دفعہ اس میں ہم کہتے ہیں جی آپ juices کا استعمال fluids کا استعمال اور وہ چیزیں صرف لیں جو آپ کا دل جا رہے پھر ہم ہمارا جو ہوتا ہے دوائی پہ جانے سے پہلے ہم ان کو تھوڑا سا lifestyle modification بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی lifestyle میں small frequent meals کرنے مل کی quantity جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو اور 2 hours 3 hours کے اندر اندر آپ تھوڑا تھوڑا کھائیں تاکہ ایک دم سے آپ کا پیٹ بھر نہیں جائے اور ایسیڈ جو ہے وہ بہت دی بھی جا سکتی اور مارکٹ میں تو خیر اب بہت ساری دوائیں آویلیبل ہیں سپیشلی اب جنجر ٹی اور جنجر کا بہت زیادہ رول آگیا اس کے اندر اس کے علاوہ جو early pregnancy میں بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے physical exercise کرنی ہے کے نہیں روٹین میں جیسے آپ پریگننسی سیف ہے آپ نے ultrason کر لیا وہ uterus کے اندر ہے آپ کو کوئی pv bleeding ہے spot نہیں ہے تو just take it very normally this is like a normal pregnancy you are not a patient ہم ہم ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں mother to be hoonan چاہیے ہم ان کو patients نہیں کہتے they are known as clients کیوں کیونکہ this is a natural and a healthy process to become a mother it's not a disease تو اس کو disease کے طور پر لینانی چاہیے کہنا مقصد یہ کہ اگر ہماری ماں ہلدی ہوگی تو آگے سے ہمارا ایک بچانی ہماری نسلیں ہلدی ہونگی نسلیں ہلدی ہونے کا مطلب ہے ہمارا پورا موشرا ہلدی ہوگا اور یہ چھوٹی چھوٹی awareness دینا بہت ضروری ہے thank you so much